بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا کہ بکریوں کو آزادی دو بکریوں کی حقوق مارے جا رہے ہیں انہیں گھروں میں قید کر رکھا گیا ہے ایک بکری نے جب یہ آواز سنی تو دوسری بکریوں سے کہا سنو سنو ہمارے حق میں جلوس نکالے جا رہے ہیں چلو ہم بھی نکلتے ہیں اور اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں ایک بڑی بکری بولی بیٹی ہوش کے ناکھن لو یہ بھیڑیے ہمارے دشمن ہیں ان کی باتوں میں متاؤ مگر نوجوان بکریوں نے اس کی بات نہ مانی کہ جی آپ کا زمانہ اور تھا یہ جدید دور ہے اب کسی کے حقوق نہیں چھین سکتے یہ بھیڑیے نے ہمارے دشمن کیسے یہ تو ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں بھوڑی بکری سن کر بولی بیٹا بیٹا یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں ابھی تم محفوظ ہو اگر ان کی بات تمہیں آگئی تو یہ تمہیں چیر بھاڑ کر رکھ دیں گے بھوڑی بکری کی یہ بات سن کر جوان بکری غصے میں آگئی اور کہنے لگی کیا اماں تم تک بھوڑی ہو چکی اب ہمیں ہمارے زندگی جینے دو تمہیں کیا پتہ آزادی کیا ہوتی ہے باہر خوبصورت کھیت ہوں گے ہرے بھرے باغ ہوں گے ہر طرف ہریالی ہوگی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تم اپنی نصیت اپنے پاس رکھو اب ہم مزید یہ قید برداشت نہیں کر سکتے یہ سب کہہ کر آزادی آزادی کی نعرے لگانے لگیں اور بھوک ارتال کر دیں ریورڈ کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مجبور انہوں نے کھول کر آزاد کر دیا بکریان بہت خوش ہوئیں اور نعرے لگاتی چھلانگی رماتی نکل بھاگیں مگر یہ کیا بیڑیوں نے تو ان پر حملہ کر دیا اور معصوم بکریوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے در حقیقت عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہ رہے ہیں یہ ان معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں انہیں عورتوں کے حقوق کی نہیں اپنی غلیز پیاس کی فکر ہے کاش کہ کوئی سمجھے اور اگر آپ عورت کی آزادی کے خلاف ہیں تو برائے مربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم عورتوں کی خواتین کی ان سب ماں بہنوں کی ہم قدر کرتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں ان کو اس طرح کھلے عام استعمال نہیں ہونے دیں گے اس ویڈیو کو شیئر کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ بھی عورت کی آزادی کے خلاف ہیں اور ان کی عزت و نفس کا بھربور دفاع کریں گے اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو آمین